کبھی سنا ہے strap into a new adventure پاکستان کے لارجس فیشن ٹیک برینڈ نے اپنی سب سے پہلی adventure سیریز سمارٹ بچ لانچ کر دیو ہے جو کہ ہے فینتم پرو اگر آپ کو ایکٹیوٹی پسند ہے آپ نے adventure کرنا ہے تو یہ والی جو سیریز ہے آپ لوگ کے لیے dedicatedly design کی گئی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ ساتھ اس سیریز کا مقفل ڈیٹیل کے اندر review شیئر کرنے والا ہوں بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں جو claim کیا جا رہا ہے کہ اس کو بائی کرنا چاہیے ایک چیز جو کہ zero life 10 نے مجھے پتائی ہوئی ہے کہ اس کے صرف 400 units کو بنایا جائے گا تو کافی limited amount کے اندر اس کو پاکستان کے اندر لانچ کیا گیا ہے اگر آپ کو یہ والی سمارٹ بچ پسند آتی ہے آپ نے review دیکھنے کے بعد اگر سمارٹ بچ کو بائی کرنا ہے تو لنک ریچے پروائیٹ کر دوں گا آپ لوگ اس لنک کو فالو کر کے best price کو پر ابھی سمارٹ بچ کو بائی کر لیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کا کسی قسم کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو وہ بھی آپ لوگ ڈیفنیٹلی پوچھ لیجئے گا آپ کو میں لازمی طور پر ریپلائی کروں گا ابھی سیریز کے اندر zero life 10 نے لیٹر سنیشنز کے سٹریپس کو پروائیڈ کیا ہے جو کہ آپ کو تین ڈیفرنٹ ویریشنز کے اندر ملیں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں اندر بوکسنگ کے ایکسپیننس کی تو یہ ہے اس کا بوکس بوکسی all around top features کو ہائیلیٹ کیا گیا سب سے پہلے آپ کو بوکس کے اندر ایک ورنٹی کاٹ پروائیڈ گیا گیا ہے ان کے اندر آپ کو ایک سال کی complete ورنٹی ملے گی user manual مل جاتا ہے اگر آپ کو کسی سیٹنگ کی سمجھنی لگتے تو آپ لوگ انہیں اس کو ریٹ کر لینا ہے اس کے علاوہ ایک ادر فیچر بک مل جاتی ہے جس کے اوپر top features کو ہائیلیٹ کیا گیا ہے چارجنگ کی کیبل مل جاتی ہے اور فائنلی ہمیں ملتی ہے ہماری فینتم پرو سمارٹ واج اب یہ سمارٹ واج سیریز کی سب سے بڑی مین ہائیلائٹنگ چیز ہے کہ اس کے اندر آپ لوگ کو لیٹس تینریشنز کے سٹرائپ ملتے ہیں جو کہ تین ڈیفرنڈ ویریشنز کے اندر آتے ہیں سب سے پہلے اس کا یہ جو ہوپ سٹرائپ ہے اس کو آپ لوگ ایزلی ہکن کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے کوئی رفنٹ ٹیف ایکٹیوٹی کرنی یا پھر آپ کی ڈیلی ڈیفر کا کوئی ٹاسک ہے آپ لوگ اس کو ایزلی پرفون کر سکتے ہو پرسنلی طور پر یہ والا جو سٹرائپ ہے نا مجھے کافی زیادہ پسند ہے اور یہ کافی زیادہ پہننے کے اندر کمفرٹیبل ہے اس کے علاوہ فینٹم کو رکھنے کے اندر یہ جو اوشن ویف سٹرائپ پروائیڈ کیا گیا نا اس کے اندر جو ٹیکسٹر اور ویبرنڈ لک ملتی ہے اس کو آپ لوگ کافی زیادہ انجوائی کرنے والے اور جو اس کا تھرڈ سٹرائپ ہے جو کہ میکنیٹس کے ساتھ آیا اس کو آپ لوگ کافی زیادہ ایزلی پہن سکتے ہو اور دیکھنے کے اندر کافی سلیک اور پریمیم ایکٹیو لک کو پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے یہاں پر اگر میں شوٹی بات کرتا ہوں تو اس کے جتنے بھی یہ جو تینوں سٹرائپ ہیں آپ کو کافی سلیک اور کمفرٹیبل لک کو پروائیڈ کرنے والے اور کافی زیادہ سٹوگ ہیں اور اگر آپ نے کوئی رفنٹ ایکٹیبلی کرنی ہے آپ نے جم کے اندر جانا آؤٹڈ کے اندر آپ لوگ نے ورک آؤٹ کرنا تو آپ کو کافی سولیڈ فیل آنے والے ہیں آپ لوگ کافی کمفرٹیبلی ان کو پہن سکتے ہو اگر آپ نے کوئی ایڈوینچر ہو رہا ہے کرنا تو آپ کو یہ جو سٹرائپ ہیں کافی کمفرٹیبل فیلنگ کے ساتھ کافی ہائی کوالٹیکی جو سٹریندھ پروائیڈ کرنے والے ہیں اور پلس یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ان تینوں سٹرائپس میں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی فیورٹ جو سٹرائپ اس کو چوز کر سکتے ہو تاکہ آپ کی جو ایکٹیبل اور جو آپ کا ایڈوینچر ہے وہ بلکل بھی رکنا نہیں چاہیے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں سمارٹ وائچ کی بلٹ پوائلٹی کے بارے میں تو یہاں پر آپ لوگ کمپلیٹ مٹیلک فینش مل جاتی ہے جو اوورال بلکل آرہی ہے جو فیل آرہی ہے بات کی وہ کافی زیادہ بے پریمیوم مجھے یہاں پر فیل ہو رہی ہے اگر ہم موو کرتے ہیں سمارٹ وائچ کے ڈسپلی کے اوپر تو اس کا جو ڈسپلی ہے جو اس کا ایک ہائی لائٹنگ پوائنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر آپ لوگوں کو 2.01 انچز کا ایک ایمیلی ڈسپلی پروائیڈ کیا گیا جس کو الٹرا ایمیلی ڈسپلی بھی کہا جا رہا ہے اگر میں بات کرتا ہوں اپنے یوزنگ کے ایکسپلیس کی تو سب سے پہلے جو ڈسپلی نے دیکھنے کے اندر کافی زیادہ مجھے کرسپ فیل بھائی کافی ہائی کوالٹی کا ڈسپلی یہاں پر یوز کیا گیا یوز کرنے کے اندر بھی کافی زیادہ سمووت ہے لیکن جب آپ اس کو یوز کرتے ہو تو آپ کو کوئی سلگیش ٹائپ کی فیلنگ نہیں آتی کافی سمووت ایکسپلیس کو پروائیڈ کر رہا ہے تو اس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں بریٹنس کی تو آوٹڈور کے اندر آپ لوگ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا کافی بریٹ ڈسپلی ہے بھی کافی زیادہ ڈیسنٹ ہے اگر آپ نے اس کو کسٹمائز کرنا تو آپ لوگ اس کو ہنڈر پلس ووچ فیسز کا کسٹمائز کر سکتے ہو دسپلیس کا اپشن بھی اس کے اندر پروائیڈ کیا گیا تو آپ لوگ اس کو بھی یوز کر سکتے ہو پلس اس کی سائٹ کو پر یہ جو ورکنگ کر رہا ہون پروائیڈ کیا کہ اس کو یوز کر کے بھی آپ لوگ ووچ فیسز کو جوز کر سکتے ہو پلس ڈسپلی کے اندر ایزلی نیویگیٹ بھی کر سکتے ہو تو پرائیس کے حساب سے جو ڈسپلی کی کوالٹی ہے وہ میرے کافی زیادہ امیزنگ لگی اب کیونکہ یہ ایک سمارٹ بات ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں کو الانمیڈر سمارٹ فیچرز بھی مل جاتے ہیں لیکن اپل بلوٹھ کولنگ اپشن پروائیڈ کیا گیا آپ لوگ اس کے اندر ہی کولز کو ڈائل کر سکتے ہو کولز کو ریسیب کر سکتے ہو اور جو کولنگ کا اوورال ایکسپلینس ہوتا وہ کافی زیادہ امیزنگ ہوتا ہے یہاں پر جو سپیکر پروائیڈ کیا گیا آپ کو آرم لیند سے جو آواز کو پروائیڈ کر رہا تھا تو وہ کافی زیادہ لاؤڈ ہوتی ہے اور اگلے بندے کو بھی جو آواز جاتی وہ کافی زیادہ کلیر جاتی ہے تو آپ لوگ بلوٹھ کولنگ کو انجوائی کرنے والے ہو بلس آپ کے جتنے بھی نوٹیفکیشن دوں گے وہ آپ کو سمارٹ واج کے اوپر ہی ملنے والے ہیں اس کے علاوے سمارٹ واج کے اندر آپ لوگوں کو ہنڈر پر سپورٹس موڈز مل جاتے ہیں تو آپ لوگ نے اگر کوئی ایکسیسائز کرنی ہے کوئی ایکٹیوٹی کرنی ہے کوئی رفنٹ ٹیف فرکوٹ کرنا تو آپ لوگ اس کو ڈیفنیٹلی ٹریک کر سکتے ہو اور اگر آپ ہیلتھ کونشیوز ہو تو آپ لوگ اس کے اندر ہیلتھ کے لیٹیڈ بھی سارے سارے سینسرز مل جاتے ہیں ہارٹ ہے ملٹنگ، سلیپ ملٹنگ، سبو ٹو سینسر اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کو بھی ڈیفنیٹلی یوز کر سکتے ہو سلیپ ملٹنگ آپ نے کرنی ہے تو وہ بھی آپ لوگ اس کے اندر ڈیفنیٹلی کر سکتے ہو اس کے علاوہ کیمرہ کنٹرول، میوزک کنٹرول، فلیش لیٹ جسے جو انلیمیٹڈ فیچرز ہیں نا وہ سمارٹ پاس کے اندر پروائیڈ کیے گئے ہیں تو آپ لوگ ڈیلی لائف کے اندر ان کو بھی دیفنیٹلی انجوائی کرنے والے ہو جہاں تک بات ہے بیٹری کی ٹائمنگ کی تو آٹھ دن تک کلیم کیا جا رہا ہے زیو لائف شل کی طرف سے میں نے جو اس کی ٹیسٹنگ کی ہے اپنی سیٹنگ کیوں پر تو آپ کو تقریباً پانچ سے سات دن کا جو ایزلی بیک اپ ہے وہ ملنے والا ہے اور یہ چیز دیپینڈ کر رہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کتنے فنکشنز کو یوز کرتے ہو لیکن آپ کو پانچ سے سات دن تقریباً ایک بیک کا جو بیکٹی کا بیک اپ ہے اس کے اندر ڈیفنیٹلی وہ مل سکتا ہے دیپینڈنگ کومن کے آپ لوگ کا کس قسم کا یوز ہے اور فائنلی اگر میں لوگ بات کرتے ہیں فینڈم پرو کی پرائز کی تو ابھی اس کی ایک سپیشل پرائز جلنی ہے جو کہ اب بارہ زار اگر آپ لوگ اس کو ابھی جا کر بائی کرتے ہو اور میری اپنی اگر میں بات کرتا ہوں تو دیکھیں زیرو لائف شل کو ہمیں کر دینا چاہیے کہ جب بھی ان کی کوئی پروڈک آتی ہے اس کے اندر کوئی نہیں کوئی یونیک ایلیمٹ ہوتا ہے اب یہ جو فینڈر پرو نے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے ایڈوینچر سیکرز کے لیے بھئی اگر آپ نے کوئی ایکٹیوٹی کرنی آؤٹڈور کے اندر آپ کو کافی سولیڈ قسم کے سٹیپ چاہیے تو آپ لوگ دیفنیٹلی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہو باقی جو بوج کی پرفومنس ہے جو ڈسپلی دیا گیا ہے ایملی ڈسپلی وہ کافی اچ اچھی ویلیو ملنے والی ہے پلس اس کے اندر آپ لوگوں کو کسی قسم کا اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ایک سال کی کمپیٹ برنٹی پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے اندر اور میں اپنی جتنی بھی ٹیسٹنگ کر رہا ہوتا ہوں کسی بھی سمارٹ باج کی وہ اس طرح کر رہا ہوتا ہوں کہ نورمل یوز کے اندر جو بندہ اس کو یوز کرتا ہے اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے پلس جو فیچرز پروائیڈ کیے گئے وہ کافی دیسٹنلی پرفوم کر رہے ہونے چاہیے اس کے بعد اگر آپ کو کئی مسئلہ آتا ہے کسی بھی پروڈٹ کے اندر تو آپ لوگ ایک سال کی جو برنٹی اس کو ڈیفنیٹی کلیم کر سکتے ہو جو بائیکنن کا لنک ہے وہ نیچے پروائیڈ کر دوں گا آپ لوگوں کو ان سٹرپس میں سے کون سا سٹرپ سب سے زیادہ کمال کا لگا سب سے بہتر لگا آپ لوگ اپنی 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 ایزار کر سکتے ہو اگر آپ لوگوں کا کوئی کوسٹن ہو تو پوچھ لیجے گا جانس پہلے اس ویڈیو کو لائک دیجے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجے گا